بھاولپور میں پیڈی ایم کا پاور شو ہونے جا رہا ہے ریلی کراچی موڈ سے شروع ہوگی جہاں کارکنان پہنچ رہے ہیں آمیر بھٹی اس وقت کراچی موڈ پر موجود ہیں جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز بھاولپور میں نون لیگ پنجاب کے نائب صدر سعود مجید کے گھر پر موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے محمود زہیر سب سے پہلے لکھ کریں گے محمود زہیر کا جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہے محمود بتائے گا مریم نواز وہاں سے کب روانہ ہوں گی اور کارکنان پرجوش ہیں یا نہیں آہ جی بالکل جو آپ نے پوچھا ہے اس کے حوالے سے تو ایک بجے کا پلان ہے یہاں سے نکلنے کا مریم نواز صاحبہ کا اگر کمیمین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ کانوائی ہے جو کہ ریڈی ہوا ہوا ہے کہ جس وقت بھی مریم صاحبہ کی کال آتی ہے تو پھر یہاں سے اس کے ذریعے کانوائی نکل کر اس جگہ پہ پہنچے جو کہ ان کی منزل ہے ان کی منزل جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر ہیں ملک اکبال چنر صاحب ان کے گھر پر پہنچنا ہے میکڈونلڈ چوک سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے میکڈونلڈ چوک پر ریلی سجے گی اور وہاں سے پھر گاڑیوں کے ذریعے ملک اکبال چنر کے گھر تک پہنچیں گے اور وہاں سے کنٹینر جو ہوگا قائدین کا اور مریم نواز صاحبہ کا وہ کنٹینر چلتا رہے گا جبکہ عوام ٹوٹل پیدل چلتی ہوئی لاری اڈا شادرہ چوک اور پھر فتح چوک سے ہوتے ہوئی سرائی کی چوک پہنچیں گے جہاں پر پی ڈی ایم کی ریلی کا سارا یہ احتمام ہوگا اور جہاں پر خطابات ہوں گے لیکن اس وقت جہاں ہم ٹھہرے ہیں یہ سعود مجید صاحب جو کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمائے ہیں بہاولپور کے ان کے گھر پر رات قیام کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اور صبح و ناشتہ کے بعد اب اس وقت جو مقامی قائدین ہیں بہاولپور کے جن میں ایمینے ہیں ریاض پیرزادہ صاحب نجیب ایویسی صاحب بہاولپور میں سابق وفاقی وزیر تعلیم تھے بلیور رحمان صاحب خود سعود مجید صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور ایکس میئر رہے ہیں اکیل نجم حاشمی جو کہ اس وقت بہت زیادہ ان بھی ہے اور پاکستان بھر کے جنرل سیکرٹری ہے یوتھوین کے اور مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر اس نشست میں موجود ہیں جس میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے ہمارے بابسک ذرائع کے مطابق کہ ریلی کو کہاں کہاں سے کتنے کتنے لوگ جوائن کریں گے اور کتنی حد تک کامیاب رہے گی ریلی اور اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا پلان کیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود رہے گا آمیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت کراچی مور پہ ہیں آمیر بتائے گا ریلی کا جو شروعات ہے وہ یہاں سے ہونی ہے اس دکھ کارکران کے کتنی بڑی تعداد کراچی مور پر موجود ہے پرجوش ہیں یا نہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پہ کیا کنٹینرز لگے ہوئے ہیں انتظامیہ کے جانب سے رکاوٹے کہاں کہاں گھڑی کی گئی ہیں بلکل نوابوں کے شہر بہاولپور میں پی ڈی ایم جو ہے آج اپنی ریلی نکالنے جا رہی ہے سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے یہ بہاولپور کا مصروف کراچی مور ہے جس کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پولیس کی پنجاب پولیس کی ٹریفک پولیس اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کی بھاری نفری موجود ہے کینٹینرز کے اگر بات کی جائے تو ڈیسٹرک بہاول لگر سے آنے والی روڈ ہے جس کو انتظامیہ نے کینٹینر لگا کے بلاک کر دے لیکن اس کو مکمل بلاک نہیں کیا بلکہ جو موٹر سیکلز پہ جو کارکنان آ رہی ہیں پھر جو کاروں وغیرہ پی آ رہے ہیں ان کو جو آنے کی اجازت دی جاری ہے جبکہ جو بڑی گاڑیں ہیں ان کو جو ہے یہاں سے آنے سے جو ہے روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے سامنے جو ہے زلہ روڈ رہا ہے وہاں پہ جو ہے کارکنان وہاں سے بھی ان کے آہمت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو پی ڈی ایم کے جو مرکزی رہنما ہے بولانا فضل الرحمان وہ بھی کچھ دیر بار یہاں پہ پہنچیں گی مریم نواز بھی یہاں پہ پہنچیں گی کافلے کی صورت میں اور سابق وزیراعظم سید جیوسف رزاگلانی بھی یہاں پہ کارکنان اور محمود زہیر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ